پہلا تواریخ دسمہ باب اور فلسطی اسرائیل سے لڑے اور اسرائیل کے لوگ فلسطیوں کے آگے سے بھاگے اور کوہستان جلبوہ میں قتل ہو کر گرے اور فلسطیوں نے ساؤل کا اور اس کے بیٹوں کا خوب پیچھا کیا اور فلسطیوں نے یونتن اور ابی نداب اور ملک یشو کو جو ساؤل کے بیٹے تھے قتل کیا اور ساؤل پر جنگ دو بر ہو گئی اور تیر اندازوں نے اسے جا لیا اور وہ تیر اندازوں کے سبب سے پریشان تھا تب ساؤل نے اپنے صلح بردار سے کہا اپنی تلوار کھینچ اور اس سے مجھے چھیت دے تا نہ ہو کہ یہ نامختون آ کر میری بے حرمتی کریں پر اس کے صلح بردار نے نہ مانا کیونکہ وہ بہت ڈر گیا تب ساؤل نے اپنی تلوار لی اور اس پر گرا جب اس کے صلح بردار نے دیکھا کہ ساؤل مر گیا تو وہ بھی تلوار پر گرا اور مر گیا پس ساؤل مر گیا اور اس کے تینوں بیٹے بھی اور اس کا سارا خاندان یک لخت مر مٹا جب سب اسرائیلی لوگوں نے جو وادی میں تھے دیکھا کہ لوگ بھاگ نکلے اور ساؤل اور اس کے بیٹے مر گئے تو وہ اپنے شہروں کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور فلسطی آ کر ان میں بسے اور دوسرے دن صبح کو جب فلسطی مقتولوں کو ننگا کرنے آئے تو انہوں نے ساؤل اور اس کے بیٹوں کو کوہ جلبوہ پر پڑے پایا سو انہوں نے اس کو ننگا کیا اور اس کا سر اور اس کے ہتھیار لے لیے اور فلسطیوں کے ملک میں چاروں طرف لوگ روانہ کر دیے تاکہ ان کے بتوں اور لوگوں کے پاس اس خوشخبری کو پہنچائیں اور انہوں نے اس کے ہتھیاروں کو اپنے دیوتاؤں کے مندر میں رکھا اور اس کے سر کو دجون کے مندر میں لٹکا دیا جب یابیس جلاد کے سب لوگوں نے جو کچھ فلسطیوں نے ساؤل سے کیا تھا سنا تو ان میں کے سب بہادر اٹھے اور ساؤل کی لاش اور اس کے بیٹوں کی لاشیں لے کر ان کو یابیس میں لائے اور ان کی ہڈیوں کو یابیس کے بلوت کے نیچے دفن کیا اور سات دن تک روزہ رکھا سو ساؤل اپنے گناہ کے سبب سے جو اس نے خداون کے حضور کیا تھا مرا اس لیے کہ اس نے خداون کی بات نہ مانی اور اس لیے بھی کہ اس نے اس سے مشورہ کیا جس کا یار جن تھا یعنی اس کے ذریعہ سے دریافت کرے اور اس نے خداون سے دریافت نہ کیا سو اس نے اس کو مار ڈالا اور سلطنت یسی کے بیٹے داؤد کی طرف منتقل کر دی موسیقی